ہیلو فرینڈز کہ غدر فلم کا سیکنڈ پارڈ ریلیز ہونے سے پہلے ہی دائیسو کلور روپے کی کمائی کر چکا ہے دوستو کیسے اس فلم نے ریلیز سے پہلے ہی اتنے کلور روپے کی کمائی کر لی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے ہم بتائیں گے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دینا دوستو ڈائیریکٹر انیل سرما کے ڈائیریکشن میں بنی فلم غدر ایک پریم کا تھا ایک رومانٹک ایکسن فلم تھی اس فلم کی کہانی تارہ سنگھ اور سکینہ کی لب سٹوری پر ادھاری تھی جس کی کہانی ڈائی لوگس اور گانے آج بھی درسکو کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ درسکو آج بھی اس فلم کے سیکنڈ پارٹ کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں درسکو کے اس پیار کو دیکھ بیس سال بعد فلم کے ڈائیریکٹر انیل سرما جلد ہی اس کا سیکوال لانے کی تیاری میں ہیں جس کی کہانی غدر فلم کے آگے کہانی ہوگی جس میں تارہ سنگھ کے بیٹے چرنجیت کی کہانی دکھائے جائے گی جو ایک سینک کی بھومی کا عدا کریں گے فلم کا پوسٹر بھی ریلیز ہو چکا ہے اور اس فلم سے آئے دن نئی نئی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں جہاں حال ہی میں خبر آئی ہے کہ اس فلم نے ریلیز سے پہلے ہی ڈائی سے کروڑ کی کمائی کر لی ہے جسے سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا جی ہاں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ فلم سال دوزار بائیس میں سینیمہ گھروں کے ساتھ ساتھ اوٹیٹی پلوٹ فارم پر بھی ریلیج ہوگی کیونکہ جب قدر فلم کو پہلے جی ٹیلی فلمز کے بینر تلے ریلیج کیا گیا تھا تب اس نے بوکس اوپس پر بڑی سے بڑی فلموں کے کمائی کے ریکوڈ توڑ دیئے تھے اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس فلم کو اوٹیٹی پر بھی ریلیج کیا جائے گا کیونکہ اوٹیٹی پلوٹ فارم پر جی اسٹوڈیو کی اچھی خانسی ریچ ہے جسے دیکھ ڈائی سو سے لے کر تین سو کروڑ روپے کا آنکھڑا لگا دیا ہے گدر ٹو کی ہائی ڈیمانڈ آڈینس کو دیکھ کر اور اسی کا آنکھڑا لگاتے ہوئے بتایا جارہا ہے کہ یہ فلم ریلیج ہونے سے پہلے ہی دھائی سو کروڑ روپے کی کمائی کر لے گی جس نے اب تک کی سبھی فلموں کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے حالانکہ اللو ارجن کی لیٹیسٹ فلم پسپا کو بھی سینیما گھروں میں ریلیج کرنے کے بعد اوٹیٹی پلوٹ فارم پر ریلیج کیا گیا تھا کیونکہ وہ آڈینس جو سینیما گھروں تک نہیں پہنچ پائی انہوں نے اوٹیٹی پلوٹ فارم پر اس فلم کے مجھے لئے تھے اگر کورونا کے چلتے گدر ٹو سینیما گھروں میں نہیں ریلیج ہوتی ہے تو یہ فلم اوٹیٹی پلوٹ فارم پر دو سو سے دھائی سو کروڑ کا بجنیس آسانی سے کر لے گی جو فلم کے کلاکار اور میکرز کے لیے بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل ہوگا تو دوستے ہیتی ہماری آج کی بیڈیو اگر بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائکن کمنٹ کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دینا اگر گدر ٹو پر کوئی اور اپ ڈیٹ ملتا ہے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے